بیٹھ پاس تیری روح ایسے ہی شادیوں میں ہونے والے فنی انسیڈنٹ دکھاؤں گا آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اب اس پہلی ویڈیو میں اس لڑکی کے چہرے کو دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاری نوکری میں کتنی طاقت ہوتی ہے اب ایسے ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پہلے تو سرکاری نوکری والا لڑکا دونتی ہیں پھر جب کوئی غلاب جامون مل جائے تو ایسی شکل بنا لیتی ہیں اب یہ لڑکی دل ہی دل میں سوچ رہی ہوگی کہ اس غلاب جامون کی بجائے ایک رس گلہ ہی مل جاتا بھاڑ میں جائے سرکاری نوکری اب اس اگری ویڈیو میں سکلا جی کو ہی دیکھ لیجئے اب ایک جسم پہ بوٹی کا نام نہیں اور چلے ہاں سادھی کرنے پہلے تو سکلا جی نے پوری کوسس کی کہ ساویتری جی کو اٹھا لیا جائے جب کام نہیں بنا تو سکلا جی نے ایک بار پھر ٹرائی کیا پھر سکلا جی نے پورا جور لگاتے ہوئے ایسے ساویتری کو اٹھایا کہ ساویتری کی بتیسی توڑ دی اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھیں جہاں پر دلہن خود ہی اپنی شادی میں ڈانس کر رہی تھی لیکن دھولے میاں کہاں پیچھے رہنے والے تھے اس نے دلہن کو ایسی لات ماری کہ دلہن کا پچھوڑا توڑ دیا مطلب لوگ کیسی کیسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں اپنی شادی میں چلیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھ لیں جہاں سرما جی کے لڑکے نے اتنی پی لی کہ اسے اب تو ہر سرک چیز بھی دکھائی دینے لگی نہیں لی اب سرما جی خود پریسان تھے کہ یہ تو اپنی شادی میں ہی کھڑا نہیں ہو پا رہا اب آگے جا کے کیا یہ حاک کرے گا یہاں دوستوں نے ہمت کر کے اسے کھڑا کیا اسی لیے تو کہتے ہیں شراب کی بوتل میں شراب نہیں بلکہ پیشاب ہوتا ہے اب اس پاروتی اور دوبے جی کی شادی میں دونوں ایک دوسرے کو نسانہ لگا لگا کے ورمالہ ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ورمالہ نہیں پہنا پائے اب ذرا اس جوڑے کو دیکھیں اب جہاں دلہن کو رونا چاہیے تھا وہاں یہ دلہن اس غلاب جامن کو دیکھ کے بڑی خوش ہے وہی جہاں دولے کو خوش ہونا چاہیے تھا دولہ پریشان ہے اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سرکاری نوکری کا ہی کمال ہے اب لگتا ہے کہ دولہ اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو گیا اور سادی کے ہرچو کے بارے میں سوچ رہا ہے اب اس اگلی شادی میں دولے سے زیادہ دولے کا دوست خوش ہے جب دولے کو گوڑی نہیں ملی تو اس نے اپنے ہرامی دوست کے کندو کی سواری کر لی لیکن ایسے ہرامی دوستوں سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے اب دولے کی تو دال کی آنٹ توڑ دی نا اب اس اگلی شادی کو دیکھئے جہاں پر دلہن بہت غصے میں ہے اب لڑڈو کھانا ہے تو کھا نہیں تو بھاڑ میں جا اب ذرا اس شادی کو دیکھئے جہاں پر دلہن اپنے دولے کو بھی ورمالہ پہناتی ہے اور اپنے بوائی فرنڈ کو بھی مطلب دونوں بارٹیوں کو خوش بھی تو کرنا ہے اب یار اس اگلی ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں تو کوئی بھی آگے اپنا ووٹ ڈال جاتا ہے لیکن یہاں دولے کی شکل دیکھنے والی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر با رہا سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ لڑڈو میں ایسی ہمت آ کہاں سے جاتی ہے اب یہ پنڈت صاحب اتنے جلدی سے شادی کروا رہے ہیں کہ لگتا ہے انہیں کسی اور شادی پہ بھی جانا ہے اب کچھ دوستوں ایسے ہوتے ہیں جو شادیوں میں صرف اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اپنا ایکسن ویکسن دکھا کر لڑکیوں کو امپریس کر سکیں لیکن کبھی کبھی لینے کے دینے بڑھ جاتے ہیں اب کبھی کبھی تو دولے کو ایسی دلہن مل جاتی ہے جو اناج کی تو بربادی کرتی ہی ہے انہی کی وجہ سے بھکم آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو تنبو تک اکھڑ جاتے ہیں ویل تو یار یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو بہت زیادہ مزایا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سی بھی اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی